موسیقی ناظرین اسلام علیکم میں اقبال سہوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیلوگ 360 ڈائیلوگ 360 ہوم ٹی وی کا وہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں کو مدعو کرتے ہیں جو اپنی اپنی فیلڈ میں کوئی نمائی مقام رکھتے ہیں تو آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں رئیس فروغ کے دو شیر آپ کی نظر کروں گا اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا آغاز اور اپنے مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے کہ عشق وہ کار مسلسل ہے کہ ہم اپنے لیے عشق وہ کار مسلسل ہے کہ ہم اپنے لیے ایک لمحہ بھی پسنداز نہیں کر سکتے حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے آپ مجھ کو نظرانداز نہیں کر سکتے تو حسن کو حسن بنانے والے لوگ جو ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ فن برسوں سے صدیوں سے ہے اس زمانے میں اس فن کو جو لوگ جو تاریخ بتاتی ہے مشاتائیں ہوتی تھی جو حسین عورتوں کو حسین تر بناتی تھی لیکن آج انہیں ہم بیوٹی تھرپسٹ کہتے ہیں میک آور آرٹسٹ کہتے ہیں میک اپ آرٹسٹ کہتے ہیں اور بیوٹی شن بھی کہتے ہیں تو آج میرے پاس ایک ایسے مہمان موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کی ٹیلی فلم انڈسٹری کو اور ساتھ ساتھ ٹیلی ڈراما انڈسٹری کو اور مختلف شعبوں میں جو بیوٹی کے حوالے سے ہیں ان میں بڑی نمائی خدمات انجام دی ہیں انیس سال سے اس فیلڈ سے وابستہ ہیں میرے آپ کی ملاقات کرنے جا رہا ہوں سنہ انوار سے جو مختلف چینلز کے ساتھ ایزے میک آور اور میک آرٹسٹ کام کرتی ہیں اسلام علیکم سنہ اب علیکم سلام کیسے ہیں آپ کے حالے چاہرے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ کے حالے چاہرے ہیں جی جی اللہ کا شکر ٹھیک تھا تو ایک تو یہ کہ میں نے آپ کا بڑا انٹرو کریا ہے اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو جو ہے وہ لوگ جاننا چاہیں گے جی جی بالکل پہلے تو ہمیں اس طرح سے آپ اپنا کوئی ابتدائی سفر بتائیں گے اس طرح سے آپ نے آغاز کیا سچ سے پہلے تو میں آپ کا تھانکیو کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ ہوم ٹی بی پہ انوائٹ کیا بہت زیادہ شکری آپ کا اور تھانکس میری طرف سے آپ کا اور کیا کہتے ہیں کافی ٹائم نائنٹین یئرز مجھے ہو گئے ہیں اس فیل میں نائنٹین یئرز سے میں بڑا میک اپ آرٹ رہی ہوں میک اپ کرتی رہی ہوں میک اپ آرٹس رہی ہوں ڈیفرن 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 ڈرامہ میں نےڈیفرن ڈیفرن 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 ڈیاکٹرز کو کہکہ تھے میک اپ کیے اور فلم اندرسٹی میں کافی رہی ہوں فلم میں کافی میں نے مارڈلز اور فیشن شوز میں نے کئے hips کافی اور کرتی رہی ہوں اور بڑی مطلب میرا شوق بھی رہا ہے ایک ٹائم سے اور ابھی بھی مجھے بڑا ہے تو میں بس میرے شوق ہے کہ میں میک اپ کرتی رہوں اور میک اپ کا مجھے زیادہ وہ ہے کرتی رہوں میک اپ تو آپ کرتی رہی ہیں اور آپ نے بے شمار لوگوں کو نکارا ہے سمارا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ایک ایسی کچھ شکل خاتون کے طور پر پیدا کیا ہے تو آپ نے اس کا کبھی فائدہ اٹھایا خود موڈلنگ کی کبھی کوئی ایکٹنگ تو موڈلنگ اتنی زیادہ نہیں کیے فائملی کی طرف سے اپنی موڈلنگ کی پرمیشن نہیں تھی لیکن کیا کہتے ہیں ڈیفرنڈ ڈراماز میں میں نے ایکٹنگ ضرور کیے ایکٹنگ میں کرتی رہی ہیں موڈلنگ بھی کیے کم کوئی برائیڈل شوٹ کر لیا کوئی چھوٹا موٹا کر لیا لیکن ایکٹنگ میں کرتی رہی ہوں ڈراماز میں ڈیفرنڈ ڈراماز میں کیریکٹر میں نے کیے اس کے بھی ذرا سا ہم تذکرہ چاہیں گے کن ڈراماز میں آپ نے کام کیا اور کیا اس کی تفسی کومیڈ ڈراما تھا ایک دوسرے چینل کافی چینل سے آتے رہے چھوٹے موٹے کیریکٹر میں کرتی رہی ہوں ڈرامے کی نام مجھ اتنے زیادہ یاد لیں گے لیکن چھوٹے موٹے کیریکٹر کرتی رہی ہوں مدھر یعنی کومیڈی آپ پر سوٹ کرتی آپ کی شخصیت میں بھی ایک تھوڑا سا جو ہے وہ فنی فنی یعنی اسٹائل ہے آپ بات چیت کرتی ہیں تو سمائلنگ آپ کے چہرے پر ہر وقت رہتی ہے لوگوں کے ساتھ اور میں نے جیسا کہ فیل کیا ہے کہ آپ خوش زیادہ رہتی ہیں تو یہ بھی ایک مطلب آرٹسٹ میں جو فنی کریکٹرز کرتا ہے اس کے اندر یہ بھی لوک ہوتا ہے اچھا میں تھوڑا سا آپ کے بیک گراؤنڈ پر بھی جانا چاہوں گا کہ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ نے کیسے تعلیم پھر زندگی کی آگے کی کہانی وہ بھی ظاہر ہے کیونکہ جب لوگ رول موڈل بن جاتے ہیں تو لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ناظرین بھی آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ سنہ نے بہت سارے لوگوں کو سمارا نکھارا سنہ خود کیا ہے کس طرح سے ہیں کیسے زندگی کا بچپن کا جوانی کا سارا سفر چلتا ہے ٹھیک ٹھیک لائف بڑی اچھی میں نے اسپینڈ کر رہی ہوں اور کرتی رہی ہوں بچپن بہت اچھا گزرا کیا کہتے میرے فادر جو ہیں ڈاکٹر ہیں اور کیا کہتے ہیں ڈاکٹر تھے اور وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے میرے فادر جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنو اور ان کے خواہش تھی لیکن جو میری مدر تھی اور میری مدر کہتے تھے کہ اچھا ہے پڑھو اور ڈاکٹر بن جاؤنا لیکن میں اس فیلڈ کی طرف نہیں تھی کیونکہ میرے فادر بہت زیادہ بزی ہوا کرتے تھے اور گھر میں بطلب ہم فیملی کو ٹائم بہت کم دیا کرتے تھے تو میں شروع سے سوچتی تھی کہ نہیں میں ڈاکٹر نہیں بنو گی فیملی کو ٹائم نہیں دیتے اور پھر بہت بزی رہتے ہیں تو اس لیے میں سوچتی تھی کہ میں ڈاکٹر نہیں بنو اور شروع سے ایسا سوچتی تھی بچپن سے لیکن میں جو نا مجھے سٹارٹ سے شروع سے اور بچپن سے پڑھا تو میں نے پڑھاتے رہے بابا کی بھی کوشش رہی کہ میں جو نا پڑھوں اور مدر کروں اور پڑھا الحمدلہ میں نے ماسٹرز کیا ہے ماشاءاللہ میں نے ماسٹرز کس سبجیکٹ میں میں نے ماسٹرز کیا ہے کیا کہتے ہیں میں نے فیزک میں میں نے ماسٹرز کیا ہے ماشاءاللہ آپ سائنس دان ہوتے ہوتے جو ہے آپ نے اسکن اور اس پر جو ہے جی بالکل اٹرانومی کے اپر پارٹ پر آپ نے پوری توجہ ضرف کر دی ایسا سائنٹسٹ جی بالکل تو بس میں چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنو بس پڑھتے پڑھتے پھر میں میرا رجحان بیوٹیشن کی طرف اس فیلڈ کی طرف میک اپ اور یہ نیل آٹ اور کیا کہتے ہیں ہیر ایکسٹینشن سیکھوں میں ہیر آٹس بنو میک اپ آٹس بس ماں باپ کچھ بنانا چاہتے ہیں اور بس جو بچہ ہوتا ہے وہ کچھ اور بننا چاہتا ہے تو میں ماں باپ تو چاہتے تھے میں کچھ بن جاؤں لیکن میں سوچتی تھی نہیں یہ اس فیلڈ کو میں جاتا کروں اب جو آپ بنی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے اپنا ایک نام اپنا ایک مقام آپ نے بنایا ہے بیوٹیشن کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا کیونکہ اب تو بہت بڑے بڑے نام ہو گئے نا ان کے لیکن بسکلی تو وہی ایک شعبہ تو وہی ہے بلکل بلکل اسکن ترابیسٹ کہلیں آپ اس کو میک اپ ہیئر آٹسٹ کہلیں بلکل بہت سارے وہ شعبہ ہوئی ہیں تو یہ کب سے شروع تو آپ نےδہ کیا یہ سفر یہ سفر من میں میٹرک میں تھی مجھے مہندی لگانے کا بڑا شوق تھا میرے میری ایک چھنک شادی کسی نے مہندی کوئی نہیں لگاتا تا اور اتنا ٹائم نہیں ہوتا تا پڑھتی تی کہ میں ہی بہار پولر سے جا کے مہندی لگنا تو میرے خود میں خیال آیا دیہان دماغ میں آیا کہ میرے مہندی لگانا کسی کی مہتاجی نہیں چاہیے مجھے مہندی لگانی آنی چاہیے بس مجھے مہندی لگانی چاہیے اور یہ میری لائف کا ایک حقیقت ہے اور بس میں نے ایک دن دماغ میں سوچا کہ میرے ہاتھوں پر مہندی میں خود لگا لوں گی کوئی نہیں لگائے گا تو میں خود سیکھ لوں گی اور میں خود اپنے مہندی لگا لوں گی کوئی نہیں لگاتا تو نہیں لگائے صحیح اب میں سب کو مہندی لگا کر دکھاؤں گی تو اس میںدی لگانی سیکھی کورس کیے ڈفرین ڈفرن جگہوں سے کیے میرے دو بھائی دبائی میں تو میں نے ایرابک مہنڈی سیکھی میں نے سودانی سیکھی اور میں نے لبنانی سیکھی وہاں جا کے مینے دو بائی سے اور پاکستان میں بھی ہمارے بڑی زبردست مہنڈی بہت ساری جگہیں میں نے بہت ساری ٹیچر سے مہنڈی لگانی کیا کہتے ہیں کون سے سیکھی کلم سے سیکھی میں نے بڑی میں مہنڈی ایکسپرٹ ہو گئی تھی کافی کم ایج میں اور کافی کم وقت میں میں نے بڑی زبردست مہندی لگانے سکھی بہت اچھی مہندی کے ساتھ ساتھ مجھے جب میں نے مہندی جب میں نے مہندی آرٹ سیکھا کہ مہندی لگتی کس طرح ہے کیا ہوتی ہے کیا ریزائنگ ہوتے مہندی کے ساتھ ساتھ مجھے میک اپ اور ہیر کیا کہتے ہیں سٹائل ہے ہیر سٹائل بناوں میک اپ آرٹس بنوں بس یہ خیال آگے بڑھتی گئی بڑھتی گڑھتی پھر میک اپ کے کورسز کیے اور کیا کہتے ہیں میک اپ آرٹس کافی پاکستان سب سے پہلے کورس کیے میں نے پاکستان میں کورس کیے پاکستان میں فیمنی انسٹیوٹ کی میں ٹیچہ رہ چکی ہوں کافی ٹائم وہاں پر میں نے جاب کیے اور ان لوگ کی طرف سے میں ان لوگوں نے کافی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ مجھے کیا کہتے ہیں کانٹری میں مجھے بھیجا اسپین میں جا چکی ہوں اٹلی میں گئی ہوں میں وہاں جا کر ٹریننگ لیتی رہی ہوں اور وہاں سے آ کر پاکستان کو بیوٹیشن کو ٹریننگ کرواتی رہی ہوں یا فیمنی انسٹیوٹ میں جی ہے ماسٹر ٹریننر ماسٹر ٹریننر میں یہاں پر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جتنی بھی پاولرز بیوٹیشن ہیں پاولرز آنرز ہیں ان کو میں وہاں سے آتی تھی اور آ کر پھر پاکستان کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پاولرز کے انسٹیوٹ میں میں ٹریننگ لیتیشن کو کرواتی رہی ہوں اور کافے ٹائم اس فیلڈ میں ہو گئی ہے اور ابھی کیا کہتے ہیں ابھی بھی یہی ہے کہ کبھی کہیں ہوتی ہوں کبھی کہیں ہوتی ہوں بہت ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پر آپ کو تو کافی ٹائم ہو گیا لیکن ہمارا بھی وقفے کا ٹائم ہو گیا ہمیں چھوٹے سے وقفے بھی جاتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ سے بڑی دلچسپ اور آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دیں کہ آپ کو ہم صرف سمجھ رہے تھے کہ آپ نے پاکستان میں ہی کچھ کیا لیکن آپ پاکستان سے باہر دیں تو ناظرین سنہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سنہ کی باتیں بڑی دلچسپ ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پہ جاتے ہیں اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو پھر سنہ سے آگے کی گفتو سنتے ہیں موسیقی ویلکم بیک ناظرین اقبال سہوانی ڈائیلوگ تھوی سکسٹی کے ساتھ ہوم ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ سنہ انوار موجود ہیں سنہ انوار میک اپ آرٹسٹ ہیں اور میک اپ کے حوالے سے جو باتیں میں نے کی اور پھر جو انہوں نے کی تو ان میں ایک اور بات بھی سامنے آئی ہم جب بریک پہ جا رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اسپین میں بھی کام کیا دبائی سے بی سی کا اور بہت ساری برینڈ کے ساتھ بھی کام کیا تو سنہ سے واپس چلتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اچھا اسپین کے حوالے سے میں آپ سے سپیشلی پوچھنا چاہوں گا پھر اور بھی جہاں جہاں آپ گئی ہیں وہاں ہر ایک جگہ کے مختلف معاشرت ہے مختلف ماحول ہے مختلف عادت و عطوار ہیں اور خواتین جہاں بھی ہوں جیسے بھی ہوں ان کو اچھا لگنے کا شوق ہوتا ہے تو اسپین کے حوالے سے پہلے بات کرتے ہیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں آپ وہاں کے کچھ تجربات ہمیں شیئر کریں بڑے اچھی کنٹری ہے بڑا گئی تھی تو انجوائی کیا تھا مزے آیا تھا کیونکہ وہاں کی جو لیڈیز ہیں بڑی کیا کہتے ہیں فیشنیبل اور بڑا کیا کہتے ہیں میک اپ اور یہ سب بہت زیادہ لائک کر رہی ہوتی ہیں اور وہاں کا جو کلر کمپلیکشن کمپلیکشن جو کلر ہوتا ہے ان کا بہت زیادہ مطلب وہ ان کا فیئر نہیں ہوتا لیکن ہم سے تھوڑا سا فیئر ہوتا ہے اور بہت اچھا ہم کا کمپلیکشن ہوتا ہے وہ جو میک اپ کرتی ہیں بڑا مطلب بڑا ان کا آئی میک اپ بڑا ہیوی میک اپ ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں تو لوگ جیسے سوفٹ لوگ ہوتا ہے لائٹ میک اپ پسند کرتے ہیں اتنا زیادہ ہم لوگ میک اپ نہیں پسند کرتے ہیں یہاں کے لوگ لیکن اسپین میں جو ہے زیادہ ہیوی میک اپ اور بڑا ان کو کریز ہوتا ہے مینیکیور پیڈیکیور اور کیا کہتے ہیں ویکسنگ میں نے ہاں جا کے چیزیں دیکھیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ایکسٹینشن اور آئی لیشز ایکسٹینشن بڑے فیشنیبل وہاں کی لیڈیز ہیں اور وہاں سب کر رہا ہوتا ہے مطلب بہت اچھا لگا دیکھ کے کہ ہمارے پاکستان کی تو لیڈیز ہم لوگ تو کری رہے ہوتے ہیں مینیکیور پیڈیکیور بھی چل رہا ہوتا ہے اپنے کیئر کر رہی ہوتی ہیں لیکن وہاں جا کے یہاں تو ہمارے ہاں شادی وغیرہ ہوتی ہیں کوئی شادی کوئی ایوینڈ ہے تو بہت ساری ہمارے ہاں خواتین ہیں کہ وہ شادی پہ ہی نکلتی ہیں اور شادی پہ اپنا فیشل کروا لیا مینیکیور پیڈیکیور کر رہا ہے پھر بچوں میں لگی ہیں لیکن وہاں کی جو ہاؤس وائف ہیں میں نے ان کو دیکھا بڑی فیشنیبل بڑا میک اپ کرنا اور بڑا مینیکیور پیڈیکیور وہاں کے اچھا آپ یہ مینیکیور پیڈیکیور تو آپ نے دوسری بار بھی بتا دیا اصل بات یہ ہے کہ مجھے یہ آپ بتائیے کہ پاکستان میں جو ہم ہمارے بیوٹیشنز یا جو ہمارے نارمل سالونز ہیں میں ہائف سالونز کی بات نہیں کر رہا لیکن جہاں عام آدمی کی رسائی یا جو متوسط طبقے کی رسائی ہے وہاں ایک انہائیجینک ماحول ملتا ہے مطلب وہ ایک ہی پیٹ جو ہے سب پر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں یا ایک ہی پفنگ کا جو وہ ہوتا ہے بغیر اسٹریلائی یوز کر رہے ہوتے ہیں اسٹریلائیز نہیں گوابا ہوتا ان کی جو جتنے بھی ٹولز ہوتے ہیں وہ لوگ اسٹریلائیز نہیں کر رہے ہوتے ہیں چونکہ بہت ضروری ہے وہ وہاں کا کیا حال ہے وہاں کا بہت اچھا اگر ایک چیز اپلائی کر رہا ہے یہاں ہمارے چھوٹے پولر پر کیا ہوتے ہیں کہ چھوٹے پولر پر ایک ہی سپنج یوز کر رہے ہوتے ہیں بلیک ایٹ سموگر یوز کر رہے ہوتے ہیں میک اپ کے جو سپنج ہوتے ہیں وہ ہی سب پر ہمارے ہاں چل رہے ہوتے ہیں یہاں بڑے پولر پر بھی ایسا ہوتے ہیں چھوٹے پر نہیں ہوتے بڑے بے بھی ایک ہی سپنج لے کے اور سب کا میک اپ کر رہے ہوتے ہیں اور چھوٹے پولر پر بھی ہوتے ہیں کہ ایک ہی اس پنج سے فیشل ہوتا ہے سب کی کرتے ہیں لیکن وہاں بہت زیادہ ہر چیز اسٹرلائز وہ لوگ کرتے ہیں اور ہر چیز نئی پیکٹ میں سے ہمارے سامنے کھولنا نکالنا اور لگانا بڑا اچھا وہاں کا بہت اچھا طریقے کار ہے مول ہے ہر چیز پاکستان سے ڈیفرنٹ ہے وہاں جو دیکھی میں نے ہر چیز چینج دیکھی بہت زیادہ جب وہاں میں نے اتنی چینجز دیکھی تو واقعی زیادہ سی باتیں کیوں لائک کر رہتے ہیں اس کو آپ نے یہاں اپلائی کیا یہاں پہ جو میرا انسٹیوٹ تھا وہاں میں نے وہاں سے ٹریننگ کر کے آئی وہاں سب دیکھ کر آئی تو میں نے یہاں جب کیا کہتے ہیں کلاس ہوئی تو کلاس میں میں نے لوگوں کو بتایا کہ اسپین میں کیا کہتے ہیں اتنا زیادہ سٹرلائز کا خیال رکھا جاتا ہے اتنے زیادہ ٹولز کو سٹرلائز کر کے یوز کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ بھی ہائی جین کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنے کلائنٹ کو اس طرح زیادہ سے بتے جب آپ ہائی جین کا خیال رکھتے ہیں کلائنٹ کو بھی سیٹسفیکشن رہتے ہیں کہ ہمارا بہت اچھا ایک اور سوال میں آپ سے کروں گا اسی حوالے سے کہ ایک زمانے میں کریز تھا یہ بھی ریسینٹ پاسٹ میں کریز تھا اور اس کی یہاں بڑی پبلسٹی بھی ہوتی تھی یہ اسٹریم میں اسٹریم فیشن جو ہے تو اسٹریم فیشن کے اسٹیمر جو ہوتا تھا اسٹریمر ہمارے پاس چھوٹی سی مشین ہوتی ہے لیکن اب وہ سنائے گئے اس کو ختم ہو گیا ہمارے پاکستان میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے پاکستان میں ہمارا ہاتھ ویدر ہو گیا تو جس کی وجہ سے ہاتھ ویدر کی وجہ سے ہمارے ہاں پہلے جو ہے پہلے بھی ہوت ہوت ہوتا تھا ایسی بات ہے گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی ہمارے ہاں جو کیا کہتے گرم ماحول اتنا زیادہ ہو گیا اور پہلے تھے چھوٹا سٹیمر ہوتا تھا تولیا ڈال کے لئے رہے ہوتے تھے تو اس کے بعد ایک اور سٹیمر آ گیا جو ایک پائپ کے ذریعے آپ کو سٹیم فیس پہ دی جاتی ہے بہت اچھا سسٹم ہوتا ہے ہمارے سالونز پہ ابھی بھی وہ مشین ہے اور کیا کرتے ہیں لیکن اب وہ مشین تو ہے لیکن وہ اب ہماری اسکن کے پورس پاکستانیوں کے اتنے زیادہ اوپن ہو گئے نا تو وہ سٹیم اس لئے دی جاتی تھی کہ ہمارے پاکستانی ہماری جو فیس پورس بند ہوتے تو ان کو کھولنے کے لئے ان کے مسام کو کھولنے کے لئے سٹیم دی جاتی ہے لیکن اب اتنا زیادہ گرم ویدر ہے اور اتنا زیادہ گرمی ہوتی ہے یہاں پر تو پھر وہ پورس اور مسام تو خود already کھل جاتے ہیں وہ سٹیم کا ذرا یہاں سے اب رچان کم ہو گیا بلکہ ختم ہی ہو گیا پاولر میں نہیں ہوتا ہے میرے خیال میں یہ میرا بھی یہ کہنا تھا کہ اب شاید اس کو انہوں نے مزیر سہد بھی قرآن نے دیا کہ اس سے اسکین کو مفصان پہنچتا ہے بجائے اس کے کہ اس کا کوئی پوزیٹیو حیزر دائے تو بلکہ اسٹیم اسٹیم تو یوزی نہیں ہوتا ہے فیشنز وغیرہ یہ ذرا لکھا ہر نابلین کو چاہتے ہیں کہ سنائی یہ بار کہ یہ اسٹیم جو ایک زمانے میں وبا آئی تھی اس کے نتیجے میں اسکین کو فائدہ نہیں مفصان دیتا پہنچا اور پھر اس کو ہمارے آنکھیں ختم ہوگی ہے ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں اور جب بریک سے واپس آتے ہیں تو سنہ سے اور کچھ باتیں پوچھیں گے کہ کن کن علاقوں کی خواتین کس کس طرح کا میک اپ جو ہے وہ پسند کرتی ہیں چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ اور پھر واپس آتے ہیں موسیقی 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 ملکم بیک ناظرین میں اقبال سہوانی آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیلوگ 360 سنہ انوار میرے ساتھ موجود ہیں اور سنہ ماشاءاللہ اپنا ایک ایکسپیرینس رکھتی ہیں تو اس حوالے سے اب ان سے آگے ہم گفتگوگو لے کے چلتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیے سنہ کہ یہ جو ہم لینسز وغیرہ کا استعمال جو خواتین میں ایک ہے پھر اس کے علاوہ آگے بھی باتیں ہیں کرنے کی لیکن پہلے تو یہ لینسز کے حوالے سے بتائیے کہ ان کے نقصانات بھی ہیں یا یہ صرف خوبصورت بنانے کے لئے ہی استعمال ہوتے ہیں کبھی کوئی ان کی فوائد نہیں نہیں یہ بہت زیادہ ڈینجر ہوتے ہیں اور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی لینسز یوز کریں ضرور یوز کریں بہت اچھے لگتے ہیں آپ کی آنکھوں کو انہینس کرتے ہیں بہت اچھی چیزیں میں خود بھی یوز کرتے ہوں لیکن سب سے پہلے فس جو ہے اس کا دیکھیں آپ کے اس کی کیا کہتے ہیں کالیٹی آپ کسی اچھی برانڈ کے اور کسی اچھے اس کے آپ لینسز یوز کریں اور اتنے زیادہ آپ ہر وقت یا ڈیلی لینسز یوز نہ کریں کوئی پارٹی ہے اور کوئی تقریب بغیر ہے وہاں آپ یوز کریں ڈیلی آپ نہ کریں بہت زیادہ سب سے پہلی بات اس کی جو ہے آپ ایکسپائرے ڈیٹ دیکھیں اور تھوڑے ایکسپینسیو لینسز یوز کریں اچھی برانڈ کے بہت ساری برانڈ ہیں میں نام نہیں لینا چاہوں گی لیکن برانڈڈ جو ہے لینسز آپ لوگ یوز کریں اور کیا کہتے ضرور یوز کریں لیکن کبھی کبھی ٹھیک ہے ڈیلی لیننگ ایک تو یہ کہ لینسز کے حوالے سے یہ بات بہت ضروری تھی کیونکہ خواتی میں اور بہت ٹینجر ہوتے ہیں کبھی کبھی ڈیمیج کر جاتے ہیں دوسرے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک طوفان آیا ہوا ہے مارننگ شوز کا اور پھر مارننگ شوز میں ماشاءاللہ ہر بھلیز تو حکیم تو ڈوکٹر تو بیوٹیشن تو مطلب ڈریس میک اپ ایک سوائز بہت کچھ ہے لیکن جو لوگ ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں کیا سب کی سکن پر وہ چیزیں اپلائی ہو سکتی ہیں جی بلکل بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے بہت زبردست ایسا ہوتے کہ بلکل مارننگ شوز ہر چینل پر مارننگ شوز چل رہے ہیں اور کہہ کتے ہیں لوگ آکے اپنا اپنا ہوم ریڈی بھی دے رہے ہوتے ہیں اور کہہ کتے ہیں بلوٹیشن بھی آکے میک اپ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں ہر کچھ بتا رہے ہوتے ہیں لیکن جو وہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں آپ کے سکن پر سوٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک ایسی سکن کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز یوز کر لیں تو کلرر فیر ہو جائے گا یہ چیز سکن سے پیگمنٹیشن چلے جائیں گے یہ چیز دوس کر لیں تو رنگل ہے اے آپ اسکن کو پی تو دیکھیں اپنی آپ لوگ بتا رہے ہیں آپ لوگ گھر میں فرض کیا انہوں نے بتایا کہ چابل کاٹا لگا لیں اور یہ اس طرح سے ملک ایٹ کر کے لگا لیں آپ نے اس کا پیز بنایا لگا لیا آپ کی سکن ڈرائی آپ نے لگایا سکن اور زیادہ ڈرائی ہوگا ہے پہلے سب سے پہلے میں یہ کہنے کا ہوں دیکھیں ضرور مورننگ شو دیکھیں اور فولو بھی کریں اس کو کہ وہ کیا بتا رہے ہیں لیکن س کیا ہے آپ کی سکن کو کیااتےے سوٹ کرتی ہے آپ کو چاول سوٹ کرتے ہیں یا آپ کو گریسلین سوٹ کرتی ہے وہ سکتا ہے جب وہ بتا رہے ہیں وہ آپ کو سوٹ ہی نہ کرتا ہو سب سے پہلے آپ اپنی سکن کا تیکسٹھر دیکھیں اس کے بعد آپ اپنی سکن کو دیکھیں اویلی ہے ڈرائی کامبین ایشن ہے ٹھیک ہے اس کو ان کو دیکھنے کے بعد کسی اچھے پاولر سے کسی بیوٹیشن سے ایڈوائز کریں چیز کیا میں نے یہ ٹی وی چینل پر دیکھا تھا کہ میں اپنے اپن کہ ہاں آپ کی سکن ڈرائی ہے یا آئلی ہے یہ چیز آپ کو سوٹ کرے گی تو ہی آپ سوٹ کریں آپ یوز کریں ادر ویز آپ نہ یوز کریں ٹھیک ہے اس میں آپ کی ایک ایڈوائز میں چاہوں گا کہ آپ کا ماشاءاللہ ایک اچھا نام بھی ہے مقام بھی ہے اور آپ کو ایکسپیئنس بھی ہے تو فی سبیل اللہ بھی کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں آپ کا پانڈر بھی ہے وہ آپ چلا لیے لیکن یہ کہ مفت مشورے میں کیا لوگوں کو خواتین کو جو دیکھیں آپ آج کل جو حالات ہیں اس میں ہر آدمی کے لیے روٹی جو ہے وہی مشکل ہو گئی ہے بلکل لیکن خواتین کو اللہ تعالیٰ نے بننے سوڑنے کا حق دیا ہے بلکل اور ان کو بننے سوڑنے کی ضرورت بھی رہتی ہے بلکل سولہ سنگار ہے اور کرنا چاہیے ہم خواتین کو اس میں آپ کچھ ایسا مشورہ بیسی رائد ان کو دیں جن کو وہ فالو بھی کریں اور اپنی لیمٹس میں رہتے ہوئے آپ نے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں جی جی نئی سولہ سنگار ہے اور بلکل جی کرنا چاہیے ایک زمانے سے چلے آ رہے ہیں کہ ہمیں سولہ سنگار ہے اور کرنا چاہیے وہ تو ایک زمانے کی بات تھی لیکن اپنی سکن کے کیر کریں اور بہت اچھی راپ میں کلنزنگ کریں سکن کو سکربنگ کریں اور اچھا فیز واش شوز کریں دے اور نائٹ کوئی اچھی برینڈ کی دے اور نائٹ اپنی سکن کے ٹیکسچر اور اپنے سکن کلر کے حساب سے اپنی دے اور نائٹ کرین یوز کریں اپنی کیر کیجئے بہت زیادہ تو آپ گھر بھی بہت اچھا کر سکتی ہیں گھر میں بہت زبردست آپ کی سکن اچھی ہو سکتی ہے ہم لوگ کوئی پولر نہیں جاتے ہمارا خود کا پولر ہے ہم لوگ اتنے بیزی ہوتے ہیں سارا دن کام 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 اپنے لئے ٹائم نہیں ہوتا لیکن ایک رات میں تھوڑا سا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سونے کے لئے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ سارا دن بہت تھگر بہت کام کر لیا یہ کر لیا وہ کے لئے تھوڑا سی کلنزنگ لیا جب فیز واش کر کے سونے لگے تو کلنزنگ کریں تھوڑا سا سکرپنگ کی فیز واش کیا اور کوئی نائٹ کریم لگائی اور سو گئے اسی سے آپ کے سکن بہت اچھی رہے گی آپ ینگ رہیں گے آپ کو رینکلز نہیں آئیں گے اور کیا کہتے ہیں کلر کمبنیشن آپ سب بہت اچھا رہے گا زبردست رہے گا آپ کو اتنا زیادہ پولر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جائیں پولر فیشل کے لئے جائیں منتلیا فیشل کروائیں آپ نے ہیر کا کلرس لیں آپ سب کچھ کریں لیکن آپ ڈیلی روٹین میں یہ کام بھی کرتے ہیں یہ میری ایڈوائز ہے آپ لوگوں کے لئے آپ لوگ کریں انشاءاللہ سکن بہت پیاری ہو جائے گی بہت اچھی ہو جائے گی اسکن کا ٹیکسر اچھا ہو جائے گا آپ لوگ ینگ ہو جائیں گے اچھا چینے یہ آپ نے ایک ایڈوائز ان کو ہمارے ناظرین کو بلکے فیشل کی خواتین کو آپ نے کر دی مردوں کا بھی کوئی حق ہے کہ وہ فیشل میشل کرائیں یا کوئی اپنے جو ہے گروہنگ کریں کچھ ان کے لئے بھی کوئی ہے کیونکہ آپ جب میک اپ آرٹسٹ آپ کسی ڈرامے کے لئے کام کر رہی ہوتی ہیں تو صرف خواتین کو تو ہی سمارتی ہیں آپ مردوں کو بھی کچھ نہ کچھ پفنگ شفنگ کرتی ہوں گی بلکل جب ڈراماز اور فیلس میں میں میک اپ آرٹسٹ ہوتی ہوں تو زیادہ سی باتیں کرنا پڑتا ہے ان کا ہیر سٹال ہوتا ہے ان کی سوفٹ پینگ لپسٹک ہوتی ہے مسکارہ ہوتا ہے جائنٹس کا بھی ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے لیکن آج کل بہت اچھے اچھے ہیر سالون ہیں ہر جگہ پر اور کھل گئے ہیں اور جا کے آج کل تو ہمارے جائنٹس میں بھی یہ رجحان بڑھ گیا ہے کہ بڑا فیشل کروا رہے ہوتے ہیں بڑی کلنزنگ ہو رہی ہوتی ہے بڑی بالا میں بھیک لگ رہی ہوتی ہے اور میں نیکیور پیڈکیور آج کل تو بڑے سالونز کھل گئے ہیں اور کروار کر رہے ہوتے ہیں اور جی لیڈیز آکے پالر میں بتا رہی ہوتی ہے بھائی میرے ہزمنٹ تو وہاں سے فیشل کروا کے آئیں ان کے سکن اچھی ہو گئے آپ میری بھی اس سے اچھی میری سکن کر دیں تو پھر بڑا یہ چلتا ہے اور آتے ہیں لونز کھل تو میں نے آپ سے آخر میں یہ پوچھنا ہے ہم بالکل کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں تو کوئی ایسی بات جس سے عام آدمی کی زندگی میں ہماری معاشرتی زندگی میں اور ہمارے ملک کے لیے کوئی ایسا آپ بات کریں کہ آپ ایز ای بیوٹیشن ایز ای ہیومن بینگ کیا سوچتی ہیں کہ کیا چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ زندگی لوگوں کے لیے دوسروں کے لیے بھی سود مند بنے آپ نے فیملی کو سب سے پہلے خیال کریں اپنی فیملی کو ٹائم دیں اپنی ماں کی بہت زیادہ قدر کریں میں کہنا چاہوں گی کیونکہ جن لوگوں کے ماں نہیں ہوتی ہے تو ان سے پوچھیں ماں کی قدر ہے میری شاید ماں نہیں ہے تو مجھے بڑی قدر ہے اور میں بڑا کرتی تھی ان کے ساتھ اپنی فیملی کو بہت ٹائم دیتی ہوں بہت بزی ہونے کے بعد بھی بہت ٹائم دیتی ہوں اپنی فیملی کو ٹائم دیجئے اپنے ہزمن کو اپنی وائف کو اپنے ان لاس کو ٹائم دیجئے اپنے دھر والوں کو بس بہت زیادہ ان کی کہہ کیجئے کیونکہ یہ رشتہ ایسے ہوتے ہیں ایک دفعہ چلے جاتے ہیں تو واپس لوٹ کرنی ہی آتے ہیں میں یہی کہنا چاہوں گی بس قدر کیجئے اپنے لوگوں کی اور پیار کیجئے ان سے بہت زیادہ بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ماشاءاللہ ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف نائیں آپ نے بڑی اچھے گفتگو کی اور آپ کا میسیج جو ہے وہ بہت ہارٹ ٹچنگ تھا تو ناظرین سنہ انوار کی گفتگو آپ نے سنی اور اس کا جو کنکلیجن ہے وہ یہ ہے کہ اور اگر وہ نہیں ہیں تو ہمارے مذہب کے اعتبار سے ہماری جو روایات ہیں ان کے اعتبار سے ہمیں ان کے لیے کچھ صدقہ جاریہ کرنا چاہئے کچھ عیسالے سواب کرنا چاہئے تاکہ ان کی زندگی جو عبدی زندگی ہے اس میں انہیں یہ احساس رہے کہ جن کو وہ پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں وہ انہیں یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے ایسا کچھ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو ان کی ارواح کو سکون اور اتمنان ملے بہت شکریہ سنانواز صاحبہ آپ کا اور ساتھ ہی اپنے میزبان اقبال سیمانی کو ڈائیلوگ 360 سے اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگلے مہمان کے ساتھ ایک نئے اپیسوڈ میں دیکھتے رہیے ہوم کیوی اور اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پہ اسے سبسکرائب کیجئے ٹیوٹر پر اسے فالو کیجئے فیس بک پر اسے لائک اور شیئر کیجئے اور ہماری ویب سائٹ کو بھی وزیٹ کیجئے www.homtv.pk بہت بہت شکریہ موسیقی